اسلام علیکم موسم سرما کی سبزیوں اور پھلوں کے لاتداد فوائد رب العالمین نے موسم سرما میں خاص ایسے پھل اور سبزیاں پیدا کی جو وٹامن سی سے بھرپور ہوں سردی کے موسم میں کئی قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں جیسے کینو، موسمی، نارنگی، فروٹر وغیرہ ان کا ذائقہ ترش ہوتا ہے یہ پھل وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں عموماً لوگوں کو سردی میں ترش اور کھٹی چیزیں کچھ زیادہ ہی کھٹی محسوس ہوتی ہیں اس کی وجہ موسم کی جو خوشکی ہوتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سرد موسم میں ترش پھل کھانا نقصان دے ہوتا ہے حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پھل خاص سردیوں میں ہوتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہوں سردی میں ہمیں وٹامن سی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے رب العالمین نے اس موسم میں خاص ایسے پھل اور سبزیاں پیدا کی جو وٹامن سی سے برپور ہوں وٹامن سی ہمارے جسم میں موجود پانی اور خون میں حل ہو جاتا ہے یہ ہمارے بالوں اور ہماری جلد کی نشنوہ کو خوب کرتا ہے یہ وٹامن شکرگندی، ٹماٹر، کینو، نارنگی، فروٹر، اسٹابری، سبز، مرچ، پیاز، لیمو، چکوترہ، پالک، آلو، چکندر اور شملہ مرچ میں پایا جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق وٹامن سی سے فالج کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور اس کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کولیسٹرول، آسابی تناؤں، ہڈیوں اور ناکنوں کی کمزوری، الرجی اور خوشک جل سے بچاؤں میں وٹامن سی اہم کردار ادا کرتا ہے دل کی بیماریوں سے بچاؤں میں وٹامن سی معاون ہے سردی کے موسم میں نزلہ زکام ایک عام بیماری تصور کی جاتی ہے وٹامن سی کے موت دل استعمال سے نزلہ زکام سے بچا جا سکتا ہے اور سرد موسم میں لطف اٹھا سکتے ہیں جس طرح ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اسی طرح نقصانات بھی ہوتے ہیں وٹامن سی کو بھی اعتدال میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے ماہرین نے سائنس دان 75 سے 90 میلی گرام وٹامن سی استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہیں اب ہم چند اشیاء جو وٹامن سی سے بھرپور ہوتی ہیں ان کا ذکر آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا مزید وڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی اربلٹیو پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والے انفرمیٹیو وڈیوز کا نوٹفکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کرے تو ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کینو کی کینو موسم سرما کا خاص پل ہے اس میں 85 فیصد کیلوریز ہوتی ہیں اس میں کولیسٹرول کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے دن میں کم از کم دو کینو کے استعمال سے نہ صرف آپ کی غزائی ضرورت پوری ہو سکتی ہے بلکہ کمزور جسم والے افراد اور بچوں میں بھوک کی اشتہا کو بڑھانے کا بہترین ٹوٹکا ہے شگر کے مریض اپنا انسولین لیول بڑھا سکتے ہیں اسی طرح کینو کھانے سے بینائی پر بھی جو انا اچھا اثر پڑتا ہے اور موٹی جیسی بیماری سے بھی بچنے میں کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے چکندر سردی کے موسم میں چکندر جیسی مفید اور سستی سبزی آپ کو ویٹامن سی اور خون کی کمی سے نجات دلا کر صحت منت جلد اور جسم عطا کرتی ہے چکندر کو بطورے سلاد اور سالن کی صورت میں پکا کر بھی کھا جا سکتا ہے اس کا جوس خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہترین محامن ہے لیمو لیمو سردیوں اور گرمیوں دونوں میں پیداوار ہوتی ہے اس کی لیمو کی لا تداد فائد ہیں اس کے استعمال سے آپ اپنا وزن کنٹرول کر کے خوب صورت بن سکتے ہیں لیمو کا اچار پرانے زمانے کی روایت میں سے ہے جو آج کے دور میں بھی اسی طرح مقبول ہے حلدی سرکا اور نمک کے ساتھ لیمو کا مرتبان میں محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اب ناظرین اگر آپ سبز پتوں والی سبزیوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ نیچنلی گلو کرتی ہے آپ کے چہرے پر قدرتی رنگت آتی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ